موسیقی 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 اس کے دن ہوئی 26 تاریخ اس اعتبار سے بھی کافی احمد کے حامل اس کے علاوہ آج سے 22 سال قبل 2001 میں گجرات کے بھوج میں 7.7 شدت کا شدید زلزلہ آیا ہزاروں لوگوں نے اپنی جان گوا دی کئی لوگ جو مختلف علاقوں سے نکل کر اس علاقے سے نکل کر محفوظ مقامات پر متقل ہوئے سال 1950 میں فیڈرل کورٹ آف انڈیا جو 1937 میں قائم ہوا سپریم کورٹ آف انڈیا بنا یعنی جو موجودہ وقت میں عدالت اعظمہ ہے سپریم کورٹ آف انڈیا ہے سبشیشت عدالت ہے وہ آج کے دن بنی جسے پہلے فیڈرل کورٹ آف انڈیا کہا جاتا تھا 1937 میں سے بنائے گیا لیکن 1950 میں سپریم کورٹ آف انڈیا کا نام سے دیا گیا 1950 میں آج ہی کے دن سی گوپالا چاری نے ہندوستان کے آخری گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑا اور اسی دن 1950 کو ڈاکٹر راجعندر پرساد نے ملک کے پہلے صدر کا عہدہ سنبھالا تو پہلے جو گورنر جنرل تھے سی گوپالا چاری جو نی ہندوستان کے آخری گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ دیا اور 1950 کو ڈاکٹر راجعندر پرساد نے ملک کے پہلے صدر کا عہدہ آج کے دن سنبھالا تو یہ آج کے دن کے حوالے سے بات تھی 26 جنوری 1950 کو اور اس کے علاوہ جو آگے پیچھے واقعات روڈما ہوئے ہیں مختصر ایک فہرست آپ کے سامنے رکھی ہے تو آپ پروگرم کا آگاز کریں گے اور سب سے پہلے خبریں آپ تک پہنچائیں گے آگے چل کر یوم جمہوریہ پر بھی بات کریں گے تیاریاں جمہوریہ سے لے کر دال حکومت دلی تک اور آج کے پورے دن پر ہمارے نظر رہے گی لیکن شروعات جمہوریہ کی خبروں کے ساتھ جمہوریہ کے حوالے سے ہم آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کریں گے جی جمہور کشمیر سے لے کر ملک کی دیگر ریاستوں کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے لیکن سب سے پہلے جمہور کشمیر کی خبروں پر آتے ہیں اور بات ذرا قوم اشارہ کی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک واحد اشارہ رہتی ہے جی جمہور سٹرینگر کو جوڑنے کے لیے جمہور قوم اشارہ چونکہ مغل روڑ آلرڑی بند ہے تو سب کی نظر اشارہ پر رہتی ہے کہ اشارہ پر کیا گاڑیوں کی آواجائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے کل کا آپ کو یاد ہوگا کہ براباری ہوئی تھی بسیاں گر آ رہی تھی جس کی وجہ سے پنتیال اور آس پاس کے مقام پر زبردست نظام جو تھا وہ متاثر ہو گیا تھا ایک ہی موت بھی ہوئی تھی کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے لیکن فیلال خبر یہ ہے کہ مطلع برعالود ہے اور مطلع برعالود رہنے کے پیش نظر آج ایک بار پھر سری نگت جمہور قوم اشارہ پر گاڑیوں کی آواجائی کو روک دیا گیا ہے انتظامیہ نے فیصلہ لیا ہے کہ موسم کا مزاج اگر بہتر رہا تو پہلے درماندہ گاڑیاں جو قوم اشارہ پر ہیں مسافر بردار اور مال بردار گاڑیاں انہیں آگے نکلنے کی اجازت ہوگی اور یومی جمہوریہ کے پیش نظر فیلال سیکیورٹی کے پیش نظر بھی کچھ اہم احتیاطی قدم جو ہے وہ لیے گئے اس لئے آج صبح جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہی آ رہی ہے کہ سری نگت جمہور قوم اشارہ پر فیلال گاڑیوں کی آواجائی کو چلنے کی اجازت نہیں ہے ہائیوے کلوز ہے محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق انہتیس جنوری اور تیس جنوری کو ایک بار پھر موسم کا مزاج بگڑ سکتا ہے مغربی ہواوں کا اثر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے میدانی اور بالائی علاقوں کے اندر یقصہ برباری ہو سکتی ہے باری برباری کی پیشنگوئی جو ہے وہ کی جاری ہے اور یاد رکھئے گا گلمرگو پہلگامو افر وٹو دو سے ڈائی فٹ کی برباری وہاں پر پہلے ہی ریکارڈ کی گئی یہ جو تازہ برباری ہوئی تھی سری نگر سمیت جو جمہور کے میدانی علاقے ہیں وہاں پر سری نگر کے اندر درمیانہ درجے کی برباری ہوئی ہے اور جمہور کے میدانی علاقوں میں ہلکی بارشوں کا سلسلہ چلا ہے تاہم موسم کا مزاج کشمیر کے مقابلے جمہور کے اندر قدر بہتر ہے دوپ بھی مہربان ہوتی ہے اور رات کے درجہ حرارت میں بھی نمائی فرق جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے فیلہا سری نگر جمہور قومی شہرہ کے حوالے سے ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو سیدھے چلیں گے ہم عارف وحید کے پاس جو اس وقت ہمارے ساتھ بانیحال پوائنٹ سے جوائن کریں گے کیونکہ بانیحال ایک ایسا پوائنٹ ہے سری نگر جمہور قومی شہرہ پر جہاں پر گاڑیوں کو یا سری نگر جانا ہو تو راستہ یہ ہے سری نگر سے جمہور آنا ہو تو یہی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر فیصلہ لیا جاتا کیا گاڑیوں کو آنے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں تو فیلال عارف سب سے پہلے موسم کا مزاج کل جب آپ رپورٹ کر رہے تھے تو پیچھے صاف دکھ رہا تھا ہلکی سے درمیانہ درجے کی برباری ہو رہی تھی آج ایسا لگ رہا ہے کہ بادل صاف نظر آ رہے ہیں ہمارے یہاں دلی سٹیڈیو کے سکرین پر تو موسم کا مزاج کیا کچھ ہے اپ ڈیٹ کریں گے آپ اس سے اور سوی نگر جمہو قومی شہرہ کی حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا کچھ ہے سب سے پہلے اگر موسم کے حوالے سے بات کریں تو رات بر جو ہے بلکل برشو کا سلسلہ جاری رہا اور اس وقت کی بات کریں اس وقت جون کا ماہول ہے بلکل حل کی برشو کا سلسلہ بھی ہے اور ساتھ میں اگر بالائی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر حل کی برباری جو ہے ہائے ریس پہ ہو رہی ہے قومی شہرہ پہ جہاں پر پورے کل بکن جو ہے فریشانیوں کا سلسلہ جو ہے سب کے لئے دیکھنے کو ملا جس میں بارد جرو یاترہ بھی ڈیٹین ہوگی اور عام پیسنجروں کو بھی جو ہے پینتی حال سلائیڈ نے جو ہے ایلاؤ نہیں کیا لیکن آج بھی وہ شوٹنگ سٹون کا سلسلہ جو ہے پینتی حال میں رات بر جاری رہا اور کہنے کہیں پہ اگر اس وقت کی بات کریں تو جمہو سنگل قومی شہرہ پھلال دنوں طرف سے ٹریفک کے لئے بند ہے پیس میں بھی جو ہے کچھ سلائیڈ کی وجہ سے تھوڑی سی کمکلی کسی ہے اور جس طرح سے اس وقت جو ٹریفک حکام یا ڈی ایس پی ٹریفک کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو ان کا ماننا ہے کہ ٹریفک ریگولیشن میں مزید ٹائم لگ سکتا ہے چونکہ وہاں پہ مین مشینری کو جو ہے اس وقت بروے کارلانہ بھی جو ہے وہ بھی کہیں خطرے سے خالی نہیں چونکہ نبی ڈگری زاویے سے جو اوپر سے پتر آتے ہیں تو وہ کسی کے لئے بھی چاہے کوئی آپریٹر ہو کوئی لیبر ہو اس کے لئے بھی جو جہاں لے وہاں سامجھ سکتا ہے تو اگر موسم کے ملتہ بہتر رہتے ہیں شوٹنگ اتر سلسلہ تھام جاتا ہے تو وہاں پر سپیس کو جو ہے بنایا جائے گا اور جو درماندہ گاڑیاں ہیں ان کو سب سے پہلے قومی شہرہ پر چلنے کی اجازت دی جائے گی عارف دیرشام ہم نے دیکھا مختلف علاقوں کے اندر چونکہ ہزاروں گاڑیاں دونوں اطراف سے درماندہ بھی تھی محفوظ مقامات پر ڈرائیور تمام مسافر ہیں ان کو لے جائے یہ بھی اعلان کیا جارہا تھا ساتھ ساتھ کیا وہ گاڑیاں پیچھے آٹی ہیں ابھی انتظار ہے کہ شہرہ کھولے گی اور اس کے بعد ٹرافک دونوں اطراف سے چھوڑا جائے گا لیکن جو گاڑیاں فسی ہوئی ہیں جو بلکل آسف میں آپ کو بزاتے چلوں جس طرح سے آپ نے کہا ٹرافک کیا رام پولیس کی جانب سے جو ہے انوسمٹ وہاں پر کی گئی بار بار انوسمٹ کی گئی جب ایک شخص کی موت ہوگی دور لوگ زکمی ہوگی تھے تو اس کے بعد جو ہے چونکہ کچھ پیسنجرز ایسی ضرور ہوتے ہیں جو رسک لینا چاہتے ہیں لیکن ایڈمیسٹریشن یا پھر ٹرافک پولیس نے ان کو ایلاؤنی کیا ایلاؤنسمنٹ کے ذریعے لیکن میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ رامسو سیکٹر سے جو ہے گاریوں کچھ جو ہے سیفر پولیس بانی حال کی طرف جو ہے ان کو بھیجا گیا اور پینتی حال کے جو جمعو سائیڈ میں کچھ گاریاں تھی ان کو بھی رامبند کے سیکٹر میں جو ہے واپس بھیجا گیا اور اگر بات کریں تو گاریوں کا مرضی رامبند میں اس امید زیادہ ہے یہ جو رامسو کا سیکٹر ہے لیکن یہاں پر امید ہے کہ آج جو چھبی جنوری کا جو بڑا دین بھی منایا جا رہا ہے جو سب کے لیے جو ہے فٹر والا دین ہوتا ہے تو کہنے کہیں پہ آج لوگ جو ہے اپنے اپنے مقامات پہ جو ہے چھبی جنوری کی تقریب میں بھی جو ہے حصہ لیں گے اور کہنے کہیں پہ کومی شہرہ کو بھی جو ہے کھولنے کی یہاں پر کوشش کی جاری ہے لیکن اگر موسم کے بزاج بہتر رہیں گے تو جمعو سر اگر کومی شہرہ یا شیوٹنگ سٹون کا سلسلہ تھمتا ہے تو کومی شہرہ پہ ٹریفک کی بہترین کو عمل میں لائے جا سکتا ہے کیونکہ کل کے مقابلے میں آج موسم میں تھوڑی سی حل کی بہتری ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے بہت شکریہ آریف وحید ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لیے آریف بتا رہے تھے کہ گراؤنڈ زیرو پر موسمیات محکمے کی جو این پیشن گوئی ہے کہ آہندہ تین دنوں تک موسم مجموعی طور پر خوشک رہے گا اس کے آثار صاف نظر آ رہے ہیں اور جون جو حالات بہتر ہوں گے اتنا زیادہ ورکنگ ایجنسیز کو موقع ملے گا پنتیال اور آس پاس کے مقام پر جو پسیاں گری ہیں ان کو صاف کرنے کا اور اس کے بعد ہی قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آواجائی کو چلنے کی اجازت ہوگی محکمے موسمیات کے جانب سے جاری کرتا کلینڈر کے مطابق انتیس اور تیس جنوری کو پھر سے برباری کی پیشنگوئی کر دی گئی ہے میدانی علاقوں میں باری برباری کا کوئی امکان نہیں ہے بلکہ یہ پہاڑی علاقوں کے اندر سب سے زیادہ برباری ہوگی اور چار فروری تک موسم میں بہتری ہونے کی امید بعد میں لگائی جاری ہے یعنی تیس کے بعد پھر آپ چار فروری تک جب آپ دیکھیں گے تو یہ پیرڈ آپ کو پھر بریدر کا ملے گا جہاں پر موسم کا مزاج جو ہے وہ آپ کو بہتری کے ساتھ دیکھے گا تو فیلال بڑھتے ہیں جی آگے زیرہ بات اب ایک اور اہم دن کی کرتے ہیں آج کے دن کی کرتے ہیں کیونکہ آج یوم جمہوریہ ہے اور پورے ملک کے اندر چہتروہ یوم جمہوریہ نہائیتی عقیدت اور جوش خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے ملک بر آج ملک کا چہتروہ یوم جمہوریہ سخترین سیکیورٹی بندبست کے بیچ بنایا جا رہا ہے ڈلی کے اندر بھی سیکیورٹی بندبست سخت ہے اور ملک کی دیگر ریاستو سمیت یونین ٹیورٹی جمہور کشمیر کے اندر بھی زبردست نگرانی کے طاعت تھوڑی دیر میں قومی پرچم لہرائے جائے گا اور اس کے بعد مارچ پاس پر سلامی بھی لی جائے گی ادھر صوبہ کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صوبہ کشمیر کے اندر صرف کشمیر پروونس کے اندر بائیس ہزار قومی پرچم لہرائے جائیں گے سرکاری طور پر بائیس ہزار مقامات ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں صوبائی انتظامیہ کے مختلف افسروں کی طرف سے جہاں پر قومی پرچم لہرائے جائیں گے یہ ڈپٹی کمیشنروں کے دفتر ہے اس پیز کے دفتر ہے گلاغڈ ایلمٹ آفیسز ہے تحصیل آفیسز ہے ایس ڈی ایم آفیسز ہے ایس ایچ اوز کے آفیسز ہے پھر محکمہ تعلیم کا ایک بڑا چین ہے ہمارے پاس تو یہ بائیس ہزار قومی پرچم جو ہے وہ آج کشمیر صوبے کے اندر لہرائے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ سری نگر اور جمہو کے اندر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں مولانا ازاد سٹیڈیم جمہو میں ہوگی مرکزی تقریب جہاں پر لیٹنگ گورنر منوج سنہ قومی ترنگا لہرائیں گے پریڈ کا معاینہ بھی کریں گے اور سری نگر میں مشیر جو ہے راجی رائے بٹناغر صاحب وہ مہوانی خصوصی کی حیثیت سے موجود رہیں گے سیکیورٹی کا زبردست بندبست سری نگر سمیت وادی کے کئی علاقوں کے اندر ہے جہاں پر آج قومی پرچم لہرانے کی تقریب کا احتمام کیا جاتا سری نگر شورٹ سلاوہ ابھی والے ڈاپ دی جو میں ہوگی مرکزی تقریب جہاں پر لیٹنگ گورنر منو سنگا ترنگا لہرائیں گے پریڈ پر معاینہ بھی کریں گے اور سلامی بھی لیں گے اور سری نگر میں مشیر راجی رائے بٹناغر سری نگر کی تصویر ہے آپ کے سامنے ہے جی کس طرح سے فقید المثال سیکیورٹی کے ارنجمنٹس کیے گئے اور جو بھی راستے شریع کشمی سٹیڈیم کی اور جاتے ہیں کرکٹ سٹیڈیم کی اور جارے ہیں جہاں پر مرکزی تقریب ہونی ہے وہاں پر اس طریقے کا بندبس ہے کہ سیکیورٹی سکتے ہیں بڑے لسٹیڈیز لگائے گئے ہیں یہ جہانگیر چوک کے پاس جو فلائیور ہے اس کے بالکل نیچے ایک لسٹیڈی لگائی گئی ہے تاکہ یہ سارا جو فنکشن ہوگا یہ براہ راست وہاں پر دکھایا بھی جائے سیکیورٹی نے معقول انتظامات کیا گیا یہ ٹرپل لئر سیکیورٹی ہے جو سٹیڈیم ہے اس کے باہر باہر اور اسی طریقے کے نظارے جو ہے وہ جمعو کے اندر بھی جو ہے وہ صاف نظر آ رہے ہیں برحال دلی کی بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے کیونکہ دلی کے اندر تھوڑی دیر میں تقریب جو بہت شروع ہونے جا رہی ہے تو دلی کے اندر تقریباً اس بار جو ہے وہ یہ ماناجرہ کی ایک تو پریڈ ہونی ہونی ہے صدرہند دربتی مرمو صاحبہ پریڈ پر سلامی لیں گے مہمان خصوصی بھی ہوں گے وزیرزم صاحب وہاں پر موجود رہیں گے لیکن عوام کی تقریباً سٹھ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے کیو آر سکیننگ کوڈ کے ذریعے سے جو ٹکیٹس حاصل کی ہے وہ تقریباً سٹھ ہزار سے زیادہ لوگ ہوں گے انہیں اپروکزمیٹی ہمانیے سکسٹی تھاؤزن ٹیفٹی تھاؤزن عوام جو ہوں گی وہ وہاں پر اس فنکشن کو جو ہے وہ دیکھیں گی آرمی ٹروپس کو ہائی الیٹ پر کر دیا گیا نہ صرف بورڈر والے بیلٹس کے بلکہ ٹوین ڈسٹک جو ہمارے ہیں رجوری اور پونچ وہاں پر بھی اور ریپبلک ڈے پریڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تقریباً سوا دس بجے کے آس پاس پریڈ کا شروعات ہونی ہے جہاں پر مارچ پاسٹ ہوگا اور ملک کے اندر جو ناری شکتی اور دیگر چیزیں ہیں اس کا ہمیں کرتے ہوئے پت سے دیکھنے کو موقع ملے گا وزیراعظم صاحب وہاں پر موجود رہیں گے وار مموریل پر بھی جائیں گے اور ساتھ ساتھ ان سبھی لوگوں کو خراج اقیدت وہ پیش کریں گے جنہوں نے اپنی جانے جو ہے وہ ملک کے لئے نچھاور کی ہے اور اس کے بعد قومی پرچم لہرائے جائے گا قومی ترہنہ گایا جائے گا اور اکیس تحفوں کی سلامی بھی دلی کے اندر دینے کا بندبج جہوک کیا گیا ہے دو تیس چیزیں بڑی جس راج پت پر آپ پریڈ کو دیکھتے تھے جہاں پر دست سلامی لیتے تھے جہاں سے گزر ہوتا تھا اس کو کرتوے پت کا نام دیا گیا ہے تو کرتوے پت پر یعنی نام تبدیل ہونے کے بعد یہ پہلی اس طرح کی پریڈ ہوگی دوسرا تقریباً سترہ تئیس ایسی ریاستیں اور مرکز کے زرنظام علاقے ہیں جن کی جھانکیاں بھی آج دلی کے اندر پیش کی جائیں گی جو آج کرتوے پت سے گزریں گی جن میں جمہو کشمیر کے الگ اور لڈاک کے الگ الگ جھانکیاں ہوں گی تصویریں جمہو کشمیر سے نئی دلی تک ہم ایک ساتھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آج سیکیورٹی الیٹ موڈ پر ہے مختلف علاقوں کے اندر سیکیورٹی خدشات کے پیشن نظر پہلے سے ہم چیکنگ کا سلسلہ تیز دیکھ رہے تھے رات کی گشت میں مختلف علاقوں کے اندر اضافہ کیا گیا اور لکھنپور جو مین انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ جمہو کشمیر یونین ٹیٹری کے لیے ہے سابقہ ریاست کے لیے اس ایریا کو بھی مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے اور لکھنپور کے اندر بھی تقریب پولیس کی جانب سے مقامی سطح پر کی جانی ہے دوسرا چونکہ بارڈر بیلٹ بھی یہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے تو اس صورتحال پر بھی نظر رکھی جاری ہے جمہو پروونس کے اندر بھی مختلف علاقوں کے اندر ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے ساری صورتحال جو ہے اس پر بھی نظر ہے لیکن سرینگر کے اندر بھی جہاں پر ٹریفک ڈائیورجن بھی کچھ ایک علاقوں کے اندر نظر آئیں گے اس پر بھی اطلاعات لیں گے کیونکہ بہت سارے ایسے راستے جہاں پر معمول کے مطابق ٹریفک چلتا تھا وہاں اطلاعات ہے کہ آج کچھ ایک گھنٹوں کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہوگی اس پر بھی چلیں گے سیدھے چلیں گے ہمارے ساتھ ریتکا تھاکر جمہو ریتکا جمہو سے ہے فیصل ہمارے ساتھ سرینگر سے ہے اور جمشید ملک ہمارے ساتھ ٹوین ڈسک پونچ ریجوری سے رپورٹ کریں گے بہت شکریہ جی تینوں کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے ریتکا آپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ جمہو کے اندر سب سے اہم فنکشن آج ہے اور فنکشن کے اندر خود لیفٹین گورنر صاحب موجود رہیں گے لگتا ہے آپ بھی گاڑی میں ہے تیاری ہے جانے کی تو کیا کچھ سیکیورٹی بند بس آپ ابھی تک دیکھ پائیں ہیں اور کب تک فنکشن شروع ہو جائے گا جمہو کے سٹیڈیوم کے اندر جو خیالیاں کی گئے ہیں اس میں سرکشا کی انتظامات چہینا کئی موکے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو جتے بھی پارٹیسپیٹ کرنے والے لوگ آنے والے ہیں ان کے ساتھ ہی آئر اپسٹر اس کی بات کریں ازی ملو سنجھوں کے آج کی موکے آتی ہی ہیں ان کے سمیں سرکشا کو یہاں پہ سکتا کرنے کو لے کے انتظامات کی جارہا ہے اور آپ کو بتا جانا سکتے ہیں کہ یہاں پہ انتیور اگزی پوائنٹ جو بنائے گئے ہیں وہاں پہ الگ الگ پرکار کی پروسس رہیں گی یہاں پہ چیکنگ کو لے کے جس میں وائٹا جیٹکٹر کا استعمال بھی کہنا کئی کیا جائے گا اور اس پروسس سے گزرتے ہوئے ہی تمام جس میں بھی وزیٹرز ہیں انہیں ہوگے گزرنا ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں رہیں گے اور آپ کو بتا جانا سکتے ہیں کہ جس میں بھی بیٹرز یہاں پہ جن کے لوگوں پہ ساتھ آنے والے ہیں ان کی پارکنگ کے جس تم کو بھی یہاں سے جس میں وزیٹرز سے یہ کہا گیا ہے وہ لوگ کہیں نہ کہیں جب بھی یہاں پہ پتھا رہی تو اپنے ساتھ کوئی بھی شاہر ویپن نہ رہے کوئی بھی ایسا فلیمیبل اپجیکٹ مجھے پاس نہیں ہونا چاہیے جس کے ساتھے یہاں پہ سوکشہ میں خلقہ سا بھی سوال کر رہا ہو جمہو پروونس کے اندر چونکہ سب سے بڑا پروگرام جمہو کے اندر یہ ہے مولانا آزاد سٹیڈیم کو پوری طریقے سے سیل کر دیا گیا ہے ایسے میں within the district traffic diversion بھی رہیں گے کس طریقے سے کہاں کہاں سے لوگوں کو اجازت ہوگی participants بھی ہیں عام لوگ بھی ہیں بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں پر جاتے ہیں اسٹیڈیم میں وہ آنے جانے کی آگیا اداسوں پہ دی جائے گی پر تو اس دوران یہاں پہ لوگوں سے تحریف کیجئے یا انہیں انفارم کر دیا گیا ایڈوائزریز وہ بھی جاری کر دی گئی یہ تھی کمپلیک ایڈوائزریز جاری کر دی گئی اور ان نوٹیس میں وہ ڈیٹیز جانکاری لوگوں تک سنگھا دی گئی آکھے سار انہوں سے روپ فالو کرنے ہوگی اور تب تک انہیں انڈسٹکشن کے تحت آگے کام کرنا دیں بہت شکریہ ایرتکہ ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لئے آپ پہنچئے وینیو پر وہاں سے ضرور آپ کے دوبارہ رابطہ کریں گے فیصل بھی ہمارے ساتھ سرینگر سے ہے اور جمشید ملک بھی ہے فیصل سرینگر کا اپ ڈیٹ کیجئے گا انتہائی سخت ترین سیکیورٹی کے بیچ کیا آج ابھی تک کی کیا کچھ سچویشن ہے اور کب تک سرینگر کے اندر قومی پرچم لہرانے کی امید دیکھیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو چھوٹی جنگر کی تقریبے اس کی تیار جو کل ہی ختم ہو چکریہ مکمل ہو چکی آج اگر سوپر کی بات کریں تو سوپر پورے ایڈیا جو اس کو بند کر دیا گیا بیریکیڈز لگائے جائے وہ دل گیٹ کی طرف سے ہو لالچوک کی طرف سے ہو یا پانتھ راستہ اس کو وہاں پہ بیریکیڈز لگائے جا رہا اور کسی کو بھی وہاں پہ اجازت نہیں جائے جائے جن کے پاس پاس اسے وہی اندر جا سکتے اور جہاں تک آتا تقریب کی بات ہے وہ ساڑھے نو کے بعد ہی تقریب سٹارٹ ہوگی اور اس کے تقریب کی صدار تھے اس کے حوالے سے پہلے ہی سکیورٹی کی اتظامت سخت کر دیا گئے تو اس وقت بھی جگہ جگہ پہ ناکی لگائے گئے اور چیکنگ اس وقت بھی چڑھ رہے اور آپ کو میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کی جو ہوگا لیکن صدر پی ڈی پی کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں کہا گیا کہ یوم جمہوریہ کی تقریب ہے لیکن سٹرین اگر کے دکانداروں کو آرڈر جاری کر دیا گیا ہے جی کہ آپ دکانیں کھول دیں تو کیا کچھ ماحول ہے سٹرین اگر کے اندر کیا واقعتاً اس طریقے کا کوئی آرڈر ہے یا صرف سیاسی اور ہوا میں کوئی بیان ہے دیکھیں آرڈر تو اس حوالے سے کوئی نہیں اگر میں اس وقت کی بات کروں تو مقمول کی مطابق جب 26 جنمر 15 آگست ہو رہا تو صبح ٹرائفک جو وہ بھی بہا رہے گا خالی ایک سیٹ جو بھی بند کیا گیا ہے جو دل گر پہ آرکی کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے جو پانتھو پانتھا چکے وہاں بہت شکریہ جی فیصل ہمار ساتھ جائن کرنے کے لئے بتانے کے لئے کہ آج پابندیاں سرینگر کے اندر نہیں رہیں گی جی صرف جو ریسٹکٹیڈ ایریہ ہے وہ سنوار کا ہے جہاں پر تقریب ہونی ہے پرچم کشائی ہونی پریڈ ہونی ہے ریسٹ سرینگر شہر کے اندر کہیں پر بھی پابندی نہیں ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ آج دکانے بھی آہستہ آہستہ اس طریقے کا ماحول بنتا تھا کہ انٹرنیٹ بھی بند ہوتا تھا کالنگ بھی بند ہو جاتی تھی بہت بار لیکن اس بار نیٹ بھی چل رہا ہے انٹرنیٹ فیسلٹی بھی برقرار ہے اور ساتھ ساتھ فون کال کا سلسلہ بھی سری نگر سے بحال ہی ہے سیدھے چلیں سردی زلہ پونچ رجوری جہاں سے جمشید ملک بھی ہمار ساتھ ہے جمشید کیا کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس ہے جی آج جمہوریہ ہے کلم دیکھ رہے تھی چپے چپے پر سیکیورٹی ایجنسیاں گراؤنڈ پر تھے اور ہر جگہ سے سینیٹائز کیا جا رہا تھا ابھی سردی علاقے کے اندر خبر یہ ہے کہ بہت زیادہ کر دی گئی ہے کیونکہ رات کا درجہ حرارت جو ہوتا ہے وہ کافی منفی ہے جس کے وجہ سے دند ہوتی ہے اور دند میں دراندازی نہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے کافی زیادہ سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے بہت بلکل آج رات کو بھی چلائے گئے ہیں اس کے ساتھ اگر شہروں کی بات کریں تو کئی عرصے بعد راجوری شہر کے اندر دوبار سیکیورٹی کے لیے جہاں پی ایف اور جمہو کشمیر پولیس نظرات لیتی تھی مگر کئی سالوں کے بعد بی ایس میں نظرائی دیر رات راجوری پونٹ رینج یا ایس ایس پی راجوری دیگر افسران راجوری کے مختلف علاقوں میں گشت پر نظر آ رہے تھی کیونکہ راجوری پولیس لائن کے آس پاس جتنا علاقہ اس کو دو دن پہلے پوری طرح سینٹرائز کار لیا گیا تھا آج اس علاقے میں آواز جائی صبح دس سبس آٹ ناؤ سبجے سے لے کے ایک بجے تک پولیس لائن کے آس پاس گاڑیوں کے آواز جائی پر تقریبا پاہ نیجی گاڑیوں کے باقی جو علاقے ہیں میں کسی طرح کوئی پابندی نظر نہیں آتی کیونکہ راجوری کی دستوں کی بات کریں یا ڈاکس کی بات کریں ان سے پورے علاقے کو سینٹائز کیا گیا بلکہ راجوری بازار کی بازار بازار جوہر نگرے جتنے علاقے ہیں رات بار ان کو سینٹائز کرنے کا سلطہ دیکھنے کو میرا حالات جس طرح دیکھا گیا تھا آج اس وقت حالات بلکل موسم بھی کچھ گووار نظر آ رہا ہے اور دس بجے کے آس پاس راجوری کے بار بونوں علاقوں کے اندر پروگرمز ہونے ہیں پونچ کے اندر بھی بورڈر 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 بھی اچھا نہیں سال کا گیا ہائیوے کے اوپر بھی فری مومنٹ رہے گی بارہ ایک بجے تک جو ریسٹرکشن رہتی تھے آج وہ ہیں یا نہیں سفر کرنے والوں کے لئے کچھ ہدایات خاص طور پر آسے سفر کرنے والوں کے لئے کوئی ہدایات جاری نہیں کی گئی مگر محول کے مطابق آج تک ہائیوے پر چلتی رہی ہیں گاڑیوں کی کارن یہ رہتا کہ ہائیوے شہر سے بلکل الگ کٹ کر آتا ہے مگر شہر کے ہائیوے سے شہر کے اندر آنے والے راستے پر ضرور پابندی رہتی ہے کیونکہ وہی راستہ ہے جو پولیس لائن راجوری کے اندر داکل ہوتا ہے جس چلتے اس طرح کی حالہ کے سامنے رکھ دی لیکن اس وقت خبر یہ ہے کہ کئی مقامات پر قومی پرچم لہرائے گئے سب ڈسٹک آفیس تحصیل آفیس اور اس طرح سے جو ایس پی آفیس ہیں وہاں پر قومی پر لہرانے کا سلسلہ شروع ہوگئے اور کئی مقامات سے تصویریں بھی ہمارے تک آج چھوٹا سا بریک ہوگا اس کے بعد آگے بڑھیں گے اور آپ بتائیں کہ مزید کیا کچھ کرنا ہے پروپٹی ٹیکس دینے کے لیے آپ